السلام علیکم ویڈیو ٹی ویڈ نولیج مجھے امید ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اور میرے سب لوگوں کے لیے جو مجھے جوائن کرتے ہیں اور میرا ساتھ دیتے ہیں اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت زبردست قسم کی کریم لے کر آئی ہوں آپ اسے لوشن بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو سیرم بھی کہہ سکتے ہیں اس کا استعمال آپ کو اتنا زیادہ بینیفٹس دے گا کہ آپ ہائیڈرا فیشل کو بھول جائیں گے جو لوگ ہائیڈرا فیشل لیتے ہیں اور جو اس کے بینیفٹس انہیں ملتے ہیں آپ کو اس سے اسی کے بینیفٹس ملیں گے تو جی اس فروٹ کے بارے میں آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کونسا فروٹ ہے اور اس کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں اور اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو پہچان لیا ہے اور اگر آپ نے نہیں پہچانا تو میں آپ کو آگے اس کا نام بتا دوں گی میں موجود ہوتا ہے ایکسپینسیو لوشن میں موجود ہوتا ہے اور یہ ہے فلیکسیٹ جیل اور اس کو تیار کرنے کے لیے ہم نے لیا ہے ون کپ آف وارٹر اور اس کے بیچ میں ہم نے ون ٹیبل سپون ایڈ کیے ہیں فلیکسیٹ کے اس کے ساتھ ہم تھوڑے سے رائس بھی ایڈ کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے ہم یہ جیل حاصل کر سکے اور اس کا بینیفٹس جو ہیں وہ بھی ہم حاصل کر سکے تو جی اس کو بنانے کے لیے ہم نے ون کلاس آف وارٹر میں ہم نے ایڈ کیے ہیں ون ٹیبل سپون رائس اور ون ٹیبل سپون ہم نے اس کے بیچ میں ایڈ کیے ہیں فلیکسیٹ ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے بوائل کر لینا ہے اور جیسے ہی یہ بوائل ہو جائیں گے ان کا جو پیسٹ ہے وہ اس میں آ جائے گا اور یہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ جیجے ہم اس کے بیچ میں ایڈ کریں گے ہاف گریفروٹ اور گریفروٹ بہت زیادہ بینیفٹس رکھتا ہے سکن کی لائٹننگ کے لیے برائٹننگ کے لیے اور وائٹننگ کی ایفیکٹ کے لیے اور خاص اور پہ ان خواتینوں حضرات کے لیے جن کی سکن کے اوپر بہت ہی زیادہ ڈاکنس ہوتی ہے پیگمنٹیشن ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ ڈلنس ہوتی ہے یہ ان سب کو ریکور کرتا ہے اور ان سب کو ریڈیوز کرتا ہے تو جی ہاف ہم نے اس کے بیچ میں گریفروٹ ایڈ کر لیا ہے اور ہم نے اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو بوائل کرنا ہے تاکہ اس کا سارا جو مکچر ہے وہ تیار ہو جائے یہ جل جو ہے یہ ہمارا بہت ہی زبردست قسم کا ایک جل تیار ہو جائے گا جو کہ ہمیں بہت ہی زیادہ بینیفٹس دینے والا ہے وہ خواتینوں حضرات جو ہائیڈرا فیشل لیتے ہیں اور اپنی سکن کو لائٹننگ بریٹننگ کی طرف لے کر آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی سکن ہمیشہ کے لیے منٹین رہے تو آپ یہ جل اگر استعمال کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو اس جل سے آپ کی سکن بہت ہی زیادہ فریش رہے گی اور آپ کی سکن بہت ہی زیادہ ہائیڈریٹڈ رہے گی اور ریجوبینیٹ رہی گی خاص طور پر ان خواتینوں حضرات کے لیے جن کی سکن کے اوپر بہت ہی زیادہ پیگمنٹیشن ہوتی ہے ان کی سکن کی فلیکسیبیلٹی ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے اور ان کی الاسٹک سٹی ختم ہو رہی ہوتی ہے یہ اس کے لیے تو بہت اچھا ایفیک کرتا ہے تو جی ان سب چیزوں کو ہم نے سٹرین کر لینا ہے وائل کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی اس کا جل تیار ہو چکا ہے اور آپ نے اس کو گرم گرم ہی سٹرین کر لینا ہے جیسے یہ ہوت ہوتا ہے تو یہ اچھے طریقے سے سٹرین ہو جاتا ہے ادر وائز اس کے بیچ میں ایسے یہ جل کو حاصل کرنا کافی مشکل ہو سکتا ہے تو گرم گرم کو آپ پڑھی بھی آئی کریںہ میں کی پڑھ آپ کو اپلائے کر سکتے ہیں سوڑی ٹھیک روں کو اپلائے کر سکتے ہیں جیسے اچھے طریقے سے پڑھ کرنا ہے تاکہ جو اس کا جیل ہے وہ آپ ایک کنٹینر میں حاصل کر لیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے اسے کنٹینر میں ڈالا ہے اور اس کا جیل جو ہے وہ سٹین ہو رہا ہے آپ اس کو جتنا پریس کرتے جائیں گے یہ اتنا زیادہ اچھا اس کا تھک جیل نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ اس کو اچھے طریقے سے پریزر بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اسے کسی ریمیڈی میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو جی آج میں جو آپ کے ساتھ ریمیڈی شیئر کروں گی یہ بہت ہی زیادہ آپ کو ایف دے گی خاص اور پہ ان خواتین کے لیے جن کی سکین کے اوپر فائن لائنز ہوتی ہے رنکلز ہوتے ہیں انٹی ایجنگ کی طرف ہوتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کی سکین کی فلیکسیبیلیٹی منٹین رہے اور وہ اپنی ایجنگ کو ڈیلے کر سکے اور اپنی سکین کو منٹین رکھ سکے آپ کی سکین کے اوپر جب فائن لائنز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو وہ سکین کو بہت زیادہ بدنما پیش کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو پرسنیلٹی ہوتی ہے وہ بہت ہی بری لگ جانا سٹارٹ ہو جاتی ہے کچھ خواتین جو ہوتی ہیں ڈیفرنٹ میڈیسن یوز کاری ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ گھر میں رہتے ہوئے اس کریم کو بنائیں اور اسے استعمال کریں اور اس کے بینیفٹس کے بارے میں مجھے بھی ضرور بتائیے گا کیونکہ یہ مجھے تو اس نے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے تو جی اس میں ہم سب سے پہلے جو چیز ایڈ کریں گے وہ ہے کوکو نٹ آئل اور کوکو نٹ آئل کے بہت ہی بینیف بینیفٹس ہیں پھر ہم اس کے بیچ میں ایڈ کریں گے لیمن جوس اور لیمن جوس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے گلیسرین اور گلیسرین کے بھی آپ کو پتا ہے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں اور جو ہم نے جیل اپنا پریپیر کیا ہے اس جیل کے بیچ میں ہم ایک کریم تیار کر رہے ہیں اور یہ آپ کے سامنے آپ اس کو کریم بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو لوشن بھی بول سکتے ہیں اور آپ اس کو ایزا سیرم بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی سکرین کو نہ ص طون کرے گا آپ کی سکین کو ہائیڈریٹ کرے گا بلکہ آپ کی سکین کے اوپر سے رنگل کو بھی ریموف کرے گا تو جی ان سب چیزوں کو ہم mix کریں گے اور mix کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ایک empty ball اور اس کے بیچ میں ہم add کریں گے سب سے پہلے جل اور جل جو ہے یہ ہمیں ہم نے آپ کے سامنے بھی تیار کیا ہے flag seed سے اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بیچ میں add کیے تھے رائیس اور ساتھ ہم نے add کیا تھا grapefruit juice تو جی اس کے بیچ میں ہم ایڈ کریں گے اپنے جیل کو آپ اپنے قوانٹیٹی اپنے مطابق لے سکتے ہیں جتنی آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جتنی دیے تک آپ اتنا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کے بیچ میں اس کی قوانٹیٹی کو ڈبل کر کے اس حساب سے آپ اپنی کیریم کو تیار کر سکتے ہیں یا آپ کی سر سے لے کر پاؤں تک جتنے بھی پرابلم ان سب کو حل کرتی ہے اس کے علاوہ جی ہم جو دوسری چیز میں ایڈ کریں گے یہ ہے گلسرین اور گلسرین کا ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ایڈ کرنے کے بعد ہم جو دوسرا انگریڈینٹ اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے ہمارا لیمن وارٹر اور لیمن وارٹر آپ کو پتا ہے وائٹمن سی سے بھرپور ہوتا ہے اس میں ہم نے دو وائٹمن سی یوز کی ہیں یعنی کہ اس میں ہم نے ایک گریپ فروٹ کا وائٹمن سی یوز کیا ہے دوسرا ہم اس کے لیمن ایڈ کر رہے ہیں کوکونا ٹوائل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے یہ سکین کی جو فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے سکین کی جو ڈرائنس ہوتی ہے سکین کے اوپر جو ڈلنس آری ہوتی ہے یہ ان سب کو ریکاور کرتا ہے اور خاص اور پہ وائٹننگ ایفیٹ دینے کے لیے یہ بہت اچھا ایفیٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس کے بیچ میں ایڈ کریں گے کافی پاوڈر اور کافی پاوڈر کا ہم ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے کیونکہ ہم اس میں زیادہ کافی ایڈ نہیں کریں گے یہ بہت زیادہ بینیفٹس دیتا ہے رینکلز کے لیے اور ڈرک سپورٹس کے لیے پیگمنٹیشن کے لیے اور جن لوگوں کو اپنی سکین کو ایکسفولییٹ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ جن کی سکین کے اوپر بہت زیادہ فریکلز آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ پیگمنٹیشن آ جاتی ہے اور خاص اور پہ جو ملازمہ آ جاتا ہے پیچز کی شکل میں یہ اس کو بھی ریٹیوز کرے گی ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی پارٹیکل جو ہے وہ اس میں رہنا جائے اور اچھے طریقے سے کافی بھی اس میں مکس ہو جائے اور یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے بہت اچھا سا یہ ایک پیسٹ تیار ہو گیا ہے اور زبردست قسم کا اس کا جو ارومہ ہے وہ بھی آ رہا ہے اور یہ آپ کی شیف لائی پہ بھی سٹے کرے گا اس کے علاوہ آپ اسے چاہیں تو فریج میں آپ اس کو ایک ہفتے کے لیے بنا لیں اور ایک ہفتے کے بعد آپ اس کو دوبارہ بنایں کیونکہ جو ہوم میٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کے بیچ میں سٹیبلائزر نہیں ایڈ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے بیچ میں کوئی آرٹیفیشل ایسا کیمیکل شامل نہیں کیا جاتا جو اس کو زیادہ دیر دکھ منٹین رکھ سکے تو جی آپ نے اس کو نیچرلی بنانا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہو گئی ہے مکس اور آپ ہم اس کو کسی خالی کنٹینر میں ایڈ کر لیں گے آپ اسے آپ کے پاس جو بھی کنٹینر موجود ہو آپ اس میں اسے ایڈ کر لیں اور ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ایزی ٹو یوز کے لیے رکھ لیں تاکہ جہاں سے آپ آسانی کے ساتھ اس کو اٹھائیں اور اپنی سکین کے اوپر اپلائے کریں آپ جب فیس واش کر لیں صبح اٹھ کے تو آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو رات کو سونے سے پہلے بھی اپنی سکن کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں آپ اگر دن میں بھی اس کو اپلائے کرنا چاہے تو آپ دن میں بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ اس کو رات میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کو آپ نے لینا ہے اور اپنی سکن پر اچھے طریقے سے سپریڈ کرنا ہے تاکہ آپ کے سکن کے اندر اچھے طریقے سے ایبزورب ہو جائے اس کی پینیٹریشن جو ہے وہ آپ کو نہ صرف بہت اچھی سکن دے گی آپ کے سکن کے جو سیل ہے انہیں ریجوینیٹ کرے گی اس کے علاوہ آپ کی سکن کو بہت ہی شائننگ گلو دے گی اور آپ کی سکن کے اوپر سے پگمنٹیشن کو ریڈیوز کرنے کے ساتھ ہیلڈی گلو پروائیڈ کرے گی تو جو لوگ ہائیڈرا فیشل لیتے ہیں وہ ہائیڈرا فیشل کو بھول جائیں گے اور اس کریم کا استعمال جو ہے آپ گھر میں رہتے ہوئے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ پیسے خرش نہیں کرنے پڑیں گے آپ کو زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر آپ مارکٹ سے بہت زیادہ expensive قسم کی برینڈڈ چیزیں اٹھائیں یعنی برینڈڈ کریمز کاسمیٹک اٹھائیں تو ان کے بیچ میں جو چیز ایڈ کی جاتی ہے وہ یہ فلیکسیڈ جیل ہی ہے جو کہ وہ رائز فلیکسیڈ اور گریف روٹ جوسیں بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کے جو اسٹریکٹس ہوتے ہیں وہ اپنی کریمز اور اپنے ڈیفرنٹ قسم کے لوشنز میں بھی آپ نے پڑا ہوگا ان کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو لکھے ہوتے ہیں وہ کیمیکلائز رام ہوتے ہیں ان کے جو انہوں نے لکھے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی تو اگر آپ جانتے ہیں بوٹنی کے بارے میں تو آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ یہ کیا کیا چیز ہے تو جی یہ وہی اسٹریکٹ ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں جی زبردست قسم کی شائن آگی ہے سکین کے اوپر گلو آگیا اور بہت زیادہ سکین جو ہے فرم ہو گئی ہے سمود ہو گئی ہے تو آپ اس کو ڈیلی بیسیز پر اگر یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکین بہت زیادہ فلیکسبل رہے گی آپ کا کالیجن منٹین رہے گا وہ خواتین جن کی سکین کے اوپر بہت زیادہ رنکل آگئے ہیں اور وہ چاہتی ہیں اپنے رنکلز کو ختم کرنا اور اپنے رنکلز کو امپروف کرنا اور چاہتی ہیں کہ ان کے رنکلز جو ہیں ان کی سکین سے ختم ہو جائیں تو وہ اس کو اپنے سکین کے اوپر ریگولر بیسیز پر دن اور رات دو نو ٹائم آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں اور اپنے سکین کو مینٹین رکھ سکتی ہیں تو جی آپ اس کا استعمال کیجئے گا اور اس کا استعمال کرنے کے بعد آپ اس کا فیڈ بیک مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ نے اگر اس کو بنا کر یوز کیا ہے تو آپ کو کیا اس کے بینیفیٹس ہوں ہیں زبردست قسم کا یہ جیل ہے اور بہت سے زیادہ خوبصورت ایفیکٹ دیتا ہے سکین کے اوپر اور اس کے بیچ میں شامل ہونے والی چیزیں بھی بہت سے زبردست ہیں تو جی یہ تھا میرا آج کا ویلوگ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ